ممو چینل پر آپ سبی کا خیر مقدم ہے صدام نے اپنے دور میں دی کر مظالم کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ اپنے دور کے مشہور و معروف علم الدین کو بہن سمیت شہید کر دیا تب صدام کے حوالے سے یہ بات مشہور ہوئی تھی کہ یزید ابن معاویہ نے یہ غلطی کی کہ امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا مگر جناب زینب سلام اللہ علیہہ کو زندہ چھوڑ دیا لیکن میں ایسی غلطی نہیں کروں گا بلکہ سید باقر الصدر کے ساتھ ساتھ ان کی بہن کو بھی قتل کروں گا اس اہم دستاوزی ریپورٹ میں آپ دیکھئے کہ شہید باقر الصدر کون تھے صدام سے ان کی دشمنی کی کیا وجہ تھی امام خمینی اور ایرانی انقلاب سے ان کا کیا تعلق تھا ان کے دامات کا موجودہ عراقی سیاست میں کیا کردار ہے ان کی قبریں کتنی بار تبدیل ہوئیں سید محمد باقر الصدر یکم مارچ انیس سو پینتیس میں قازمیہ عراق میں پیدا ہوئے وہ عراق کے شیعہ مرجع تقلید اور عظیم مفقت تھے انہوں نے دینی علوم کی تعلیم آیت اللہ خوی اور نجف اشرف کے دوسرے علماء سے حاصل کی بیس سال کی عمر سے پہلے ہی انہوں نے اپنی تعلیم مکمل کر لی وہ نجف کے حوضہ علمیہ میں دینی علوم کی تدریس میں مشغول ہو گئے ان کے والد حیدر الصدر بھی ایک جید عالم دین تھے ان کے دادا سید اسماعیل صدر شیعہ مراجع تقلید میں سے تھے سید باقر الصدر کا سلسلہ نصب امام موسیٰ قازم علیہ السلام اور ان دینی علماء تک پہنچتا ہے جو ایران لبنان و عراق میں زندگی بسر کرتے تھے ان کے بڑے بائی اور استاذ سید اسماعیل صدر کا شمار بھی نجف اشرف کے جوان مشتہدین میں سے ہوتا تھا تین سال کی عمر میں ہی ان کے والد انتقال کر گئے جس کے بعد وہ اپنی والدہ اور بائی سید اسماعیل صدر کے زیر سیا پروان چڑھے سید محمد صدر، سید محمد باقر حکیم، سید قازم حسینی حائری اور سید محمد شاہرودی ان کے اسادسہ میں سے شامل تھے شہید صدر نے اپنے علمی جدید ترین علمی مسائل پیش کرنے اور آیت اللہ خوئی کے حمایت کی وجہ سے بہت کم عرصے میں خواست و عوام کے درمیان مقبولیت حاصل کر لے عراق و لبنان میں بڑی تعداد میں عوام ان کے مقلد بن گئے سید محمد باقر حکیم، سید محمد صدر نے مختلف علوم و موضوعات جیسے فقہ اصول، منطق، فلسفہ، اقتصاد، کلام، تفسیر، تاریخ، سیاست پر کتابیں لکھی ہیں ان کی اہم کتابوں میں فدق کی تاریخ بھی شامل ہے جانیے اب ان کی سیاسی زندگی کے بارے میں شہید صدر نے عراق کے بعض علماء کے ساتھ مل کر عراقی مسلمانوں کی سیاسی فعالیت کو منظم و مرتب کرنے کی غرض سے حضب دعوات الاسلامیہ کی بنیاد رکھی انہوں نے پانچ سال کے بعد بعض مسلحت کی بنا پر اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی لیکن وہ اس کے عراقین کو اس میں کام کرنے کی تاقید کرتے رہے سید محمد باقر صدر کا تعاون نجف اشرف کے علماء کے ساتھ بھی برابر جاری رہا وہ ایران میں امام خمینی کی تحریک کی حمایت کرتے تھے نجف اشرف میں امام خمینی کی سکونت کے ایام میں وہ ان سے نزدیک کی رابطہ رکھتے تھے شہید صدر نے امام خمینی کے حوالے سے ایک مشہور جملہ کہا تھا امام خمینی میں جذب ہو جاؤ جیسے وہ اسلام میں جذب ہو گئے ہیں شہید صدر اسلامی حکومت کے صبر دست حامی تھے وہ اسلامی حکومت کے وجود کو لازمی سمجھتے تھے وہ کہتے تھے کہ اسلامی حکومت محض ایک دینی ضرورت نہیں بلکہ اس سے بڑھ کر وہ ایک بشری و انسانی معاشرے اور تمدن کی ضرورت ہے دیکھئے ان کی صدام سے دشمنی کی وجہات جو ان کی شہادت کا باعث بنی جس وقت صدام کی عراقی حکومت نے تمام قوام کے لیے بعض پارٹی کی رکنیت کو لازمی قرار دیا تو شہید صدر نے اس کے رد عمل کے طور پر بعض پارٹی سے جڑنے کے سلسلے میں حرام کا فتوہ جاری کیا انہوں نے جنوبی عراق کے شہروں اور بغداد کے شیانشین علاقوں میں ظاہروں کی دعوت تھی یہ اقدامات اس بات کا سبب بنے کہ عراقی حکومت نے انہیں اور ان کی ہمشیرہ آمنہ صدر کو گرفتار کر لیا انہیں نو ماہ تک گھر میں نظر بند رکھا گیا ان سے یہ اعلان کرنے کے لیے کہا گیا کہ وہ حکومت سے دشمنی نہیں رکھتے یہ دمکی دی گئی کہ اگر انہوں نے ایسا نہیں کیا تو انہیں پھانسی دے دی جائے گی شہید صدر نے اس بات کو قبول نہیں کیا اور کہا کہ میں شہادت کے لیے آمادہ ہوں آخر کار انہیں نو اپریل انیس سو اسی میں ان کی ہمشیرہ کے ہمراہ شہید کر دیا گیا تب آپ کی عمر ارتالیس سال تھی آپ کی ہمشیرہ شاعرہ اور مصنفہ تھی آخر پر جانیہ کی شہید صدر کو دفن کرنے کے بعد کیوں آرام نہ مل سکا عراقی حکومت نے شہید صدر کے جنازے کو خموشی کے ساتھ قبرستان وادی السلام میں دفن کر دیا انیس سو ایک انوے میں انتفاضہ شابانیہ کے بعد شیعوں کی قبروں کو مٹانے کی غرض سے اس قبرستان میں بہت سے راستے بنائے گئے اس کے نتیجے میں شہید صدر کی قبر شہرہ پر آگئی جن لوگوں کو ان کے محل دفن کی اطلاع تھی انہوں نے ان کے جنازے کو وادی السلام میں ہی ایک دوسری جگہ منتقل کر دیا لیکن کچھ عرصے کے بعد اس وجہ سے کہ دوسرے لوگ بھی قبر سے واقف ہو گئے تھے اسے ایک تیسری جگہ پر منتقل کیا گیا آخر کار شہید صدر کے جنازے کو شہر نجف کے ورودی دروازے کے پاس منتقل کیا گیا وہ اب یہی پر مدفن ہے عراق کی موجودہ سیاست میں ایک بہت بڑا نام مقتدہ صدر کا ہے مقتدہ صدر شہید صدر کے دامات ہیں مقتدہ صدر کا سیاسی قد اس وقت عراق میں اتنا زیادہ ہے کہ ان کی حمایت کے بنا کسی کی بھی حکومت نہیں بن سکتی حالیہ پارلیمانی انتخابات میں سب سے زیادہ نشست انہی کی جماعت نے حاصل کی ہے موسیقی